کلاس 3 ہے ہماری اور ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے جنرل نولج بک میں سے جنگل میں رہنے والے جاندار ایسے جاندار جو جنگل میں رہتے ہیں جس طرح انسان دیہاتوں اور شہروں میں رہتے ہیں اسی طرح جانور اپنی فطرت کے مطابق جنگل سہرہ یا پانی میں رہتے ہیں زمین پر پائے جانے والے ایسے علاقے جہاں درخت اور پودے زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جنگلات کہلاتے ہیں جنگل کیسے کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں جنگل میں رہنے والے جانور ہیرن زیبرا کھرگوش شیر چیتا اور بیڑیا وغیرہ ہیں ہیرن زیبرا اور کھرگوش گاز پوس پودے اور درختوں کے پتے کھاتے ہیں شیر چیتا اور بیڑیا دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں سہرہ میں پائے جانے والے جاندار زمین کے ایسے علاقے جہاں پانی کی کمی کی وجہ سے جانداروں کی تعداد کم ہوتی ہے سہرہ کہلاتے ہیں سہرہ کونسی جگہ ہوتی ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے سہرہ میں بہت کم بارش ہوتی ہے ان علاقوں میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتی ہیں جو کم سے کم پانی پر گزارہ کر سکتے ہیں گزارہ کر سکتے ہوں سہرہ میں دن کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے اور رات کو تھنڈک ہو جاتی ہے چوہے سامپ اور بچھو وغیرہ زیادہ در سہرہ میں رہنے والے جانور ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو کئی دنوں تک پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے نیز اس کے پاؤں چپٹے ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ سہرہ کی ریت پر آسانی سے چل سکتا ہے تھوہر یعنی کہ کیکٹس کا پودہ سہرہ میں اکتا ہے اس پودے کا تنہ موٹا ہوتا ہے اور اس میں پانی جمع رہتا ہے اس کا چھلکہ بھی موٹا ہوتا ہے تاکہ جمع شدہ پانی محفوظ رہے پانی میں پائے جانے والے جاندار پانی بہت سے جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے مثلا دریائی گوڑا ڈولفن مچھلیاں مینڈیک الڈجی کائی وغیرہ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں ان کی جسمانی ساکت ایسی ہوتی ہے کہ یہ پانی میں آسانی سے سانس لے سکتی ہیں اور تیر سکتی ہیں شارک مچھلی سمندر میں رہتی ہے یہ زندہ رہنے کے لیے بہت سی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے کئی قسم کے پودے بھی پانی میں نشونما پاتے ہیں مثلا سمندری گاس سمندری الجی کائی وغیرہ برفانی علاقے کے جاندار زمین کے کچھ علاقے سارا سار برف سے ڈکے رہتے ہیں ان علاقوں میں سورج کم نکلتا ہے ان علاقوں میں پائے جانے والے پودے اور جانور قدرتی طور پر شدید سردی میں زندہ رہ سکتے ہیں مثلا برفانی ریش اور بیڑیے کے جسم پر موجود موٹی خال اور گنے وال انہیں شدید سردی سے بچاتے ہیں ان کے پاؤں کی بناوٹ انہیں بریانی انہیں برفانی علاقوں میں چلنے میں مدد دیتی ہے برفانی علاقوں میں رہنے والے جانوروں میں پینگون بھی شامل ہے یہ جانور شدید سردی میں اکٹھے رہتے ہیں اور یوں اپنے آپ کو گرم رکھتے ہیں مشک ہے گاز کھانے والے چند جانوروں کے نام لکھیں بکری ہے گائیں ہے بینس ہے شیر کی خوراک کیا ہے شیر کی خوراک گوشت ہے ہمیں صورت سے کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں صورت سے روشنی اور طبع نہیں حاصل ہوتی ہے جنگل میں رہنے والے کوئی سے تین جانوروں کے نام لکھیں ہیرن ہے شیر ہے اور زیبرا ہے سہرہ میں رہنے والے کوئی سے تین جانوروں کے نام لکھیں بچو ہے سامپ ہے اور اونٹ ہے مشلیاں کہاں رہتی ہیں مشلیاں پانی میں رہتی ہیں برفانی ریش کہاں رہتا ہے برفانی ریش تھنڈے علاقوں میں رہتا ہے کالم ملف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے برفانی علاقے کا جانور ہے برفانی ریچ بچھو اور سام زیادہ رہتے ہیں سہرا میں مچھلیاں رہتی ہیں پانی میں گوھر سکھور جانور ہیں شیر اور چیتا ان میں آپ نے رنگ پر دینا ہے نیکسٹ ہم جانداروں میں تبدیلیوں کے بارے میں دیکھیں اس کا نصیر نیکس ویڈیو انٹل دین گوڑ بار فرنا